السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چھوٹے بڑے اقل مند اور دیوانے کئی قسم کے عاشق ہوتے ہیں جو تُو نے دیکھا ہے وہ انہی دیوانوں میں سے ہے سبحان اللہ یہ دیوان کی تجھے جو نظر آتی ہے یہ عشق کا غلبہ ہے یہ ایسا بڑا عاشق ہے کہ اپنی ذات کو بھول چکا ہے اور فنا کر چکا ہے اچھا آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں وہ کہتے خود بیان کرتے ہیں کہ ان کے ایک استاد آپ جانتے ہیں حضرت سری سقتی رحمت اللہ علیہ ان کے مطالق بیان فرماتے ہیں کہ وہ بیمار ہو گئے اور شدید بیمار ہو گئے ہمیں ان کی بیماری کی دوہ کا پتہ ہی نہ چلا اور نہ بیماری کی وجہ ہمیں پتہ ہوئی تو اب اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ حکیم کو بلائی جاتا تھا یا حکیم کے پاس جایا جاتا تھا اب حکیم کے پاس جانے کی تو ایسی سچویشن نہیں تھی اتنی صحت نہیں تھی تو اب حکیم کے پاس جب جا نہیں سکتے اور حکیم آنے ہی سکتا تو ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ ہم بیمار کا پشاب لے کر حکیم کے پاس جاتے تھے اور پھر وہ پشاب کا ٹیسٹ کرتا تھا اور پھر اس کے لحاظ سے وہ دوائی دیتا تھا اور جو پشاب کا ٹیسٹ ہوتا ہے آج بھی آپ کو ڈاکٹر حضرات بتائیں گے کہ اس سے آپ کو بندے کی ڈائیٹ کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی اس کی بریک ڈاؤنز وغیرہ دیکھتے ہیں نا اس کے اندر کے بھئی فیٹ شگر فائبر پروٹین وغیرہ سارے بریک ڈاؤنز آ جاتے ہیں اس کے اندر بارال کہہ رہے کا مقصد ہے واللہ عالم حکماء جو ہے حکیم حضرات جو ہے وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتے تھے وہ تو ہمیں نہیں معلوم لیکن پرانی بات ہے تو بارال وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا پشاب جو ہے قارورے میں لے گیا تو اب حکیم صاحب نے جو قارورے میں جو پشاب تھا اس کا جب دیکھا ٹیسٹ کیا تو ان کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی میری طرف دیکھ کر حضرت جنید بغضادی کہتے ہیں کہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگے یہ تو کسی عاشق کا پشاب معلوم ہوتا ہے یعنی وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ زندگی کی لوازمات کچھ ایسی ہوتی ہیں جو عام آدمی استعمال کرتا ہے پر وہ اس کے تارک ہوتے ہیں ان کی کھانے پینے میں وہ چیزیں نہیں ہوتی یا اس مقدار میں نہیں ہوتی تو نتیجتا یہ شہ کیونکہ وہ آگے پشاب کے اندر اثرات آتے ہیں کھانے کے تو غذا کے اثرات دیکھے تو حکیم صاحب فوراً اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے حضرت جنید بغضادی فرماتے ہیں کہ میں ایسی عجیب سی کیفیت میں آ گیا کہ یہ شخص نے اس کا اندازہ کیسے لگایا بہرحال کہتے ہیں کہ میں حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ کے بعد واپس آیا اور انہیں ساری بات بتائی تو حضرت مسکرہ اٹھے اور فرمانے لگے مر جائے کتنا صاحب بصیرت حکیم ہے تو میں نے اس قرص کی حضرت جنید کہتے ہیں کہ اے استاد محترم کیا پشاب کے ذریعے بھی محبت کا علم ہو جاتا ہے تو کہنے لگے ہاں یہ وہ باتیں میں ایکسپلین آپ کو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں کچھ جہلاں ہیں جب وہ ان واقعات پر سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یار یہ بھی کوئی واقعہ ہوا یہ کوئی اوچھی بات ہے اور یہ اوچھی بات کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر تھوڑی سی عقل ہو بندے کے اندر تھوڑی سی علم ہو تو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس لیے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ پشاب کے اندر یہ جو آپ کے میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں آج کل کے زمانے میں بھی آپ لیب جاتے ہو آپ پشاب دیتے ہو تو اس کے اندر ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ساری چیزیں کیڈنی سٹونز وغیرہ کی بھی اس کے اندر آ جاتا ہے معاملہ سارا تو آپ جو کھاتے پیتے ہو وہی تو باہر نکلتا ہے تو جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس میں ہر وہ اثر ہوگا جو اندر گیا ہے حضرت فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تجھ سے پوچھا جائے کہ کیا اللہ کہ تُو اللہ سے محبت کرتا ہے تو ایسے سوال کے جواب میں تُو خاموش رہے یہ تیرے لیے بہتر ہے تو پوچھنے والے نے کہا کیوں یہ تو ایسی بات ہے کہ بتانا چاہیے کہ ہاں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو کہنے لگے سن کیونکہ اگر تُو نے نہیں کہہ دیا تُو نے اپنے دل کی طرف دیکھا اور تجھے ایسے لگا کہ محبت کا معاملہ نہیں ہے اور تُو نے نہیں کہہ دیا تو یہ نہیں تو تجھے کافر کر دے گا اور اگر تُو نے ہاں کہہ دیا اور تیرے اصاف اللہ سے محبت کرنے والے نہ ہوئے تو تُو جھوٹا ہو جائے گا تو اللہ پھر نراز ہوگا کہ ایسے دعوے کرتے پھرتے ہو جو ہے نہیں تو بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کرو حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کے محب سے محبت کی تو گویا اس نے اللہ سے محبت کی جو اللہ کی تکریم کرنے والے کی عزت کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کی تکریم کر رہا ہے اور یاد رکھو قرآن کی محبت اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے رسول کی محبت اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اللہ اور قرآن ان کی محبت کی علامت ہے اور سنت رسول کے ساتھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامت ہے اور سنت کی محبت کی نشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت سے محبت ہے اور آخرت کی محبت کی علامت کیا ہے بغض دنیا دنیا کی محبت نہیں ہے دنیا کی محبت نہیں ہے بلکہ دنیا سے بغض ہے اور دنیا سے بغض رکھنا یعنی کہ بغض دنیا کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا سے صرف اس قدر لے جس سے زندگی گزاری جا سکے اور آخرت میں اپنے معاملہ ٹھیک کرنے پر کام کرے بس اتنا لے کہ یہاں پر جو اسٹے ہے وہ صحیح سلامت سیدھا سادھا چلتا رہے بس اس سے زیادہ نہیں اس سے کم نہیں میانہ روی کے ساتھ گزارتے رہوں ٹائم اینیوے السلام علیکم ورحمت موسیقی